ملکی یوم الدین یاکا نابدو و یاکا نستائین ایدن صراط المستقیم صراط اللہی نانتا علیہم وغیر المغذوب علیہم والظالین اللہ حافظی محمد ومامی وعلی خلفی والفاطمت فوقر والحسن یمینی والحسین یساری اولاؤ وحساری سارو اخلی ومالی وجرانی وجداری وَبِرَخْمَتِكَ يَا رَحْمَرْ رَاحِمِينَ رُقُصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ خاندانی سیدت ملکی باوازِ برودین سارو اپن مہربانی کردے ہو دو دو قدم اگر اگر یہ تشریف لے وگر صرف کافی کھالی پئی ہیں جو نے پچھے ابا بیٹھے ہو مہربانی فرماؤ آلِ محمدِ درود بھی بڑھ دے ہوتے دو دو قدم ساری جگہ کے تھا آجو آجو کوئی شانج فرق نہیں آتا بھئی کوشش کرو ایک سلوات ایسی بلند پڑھو جتنا مومن دا شاہ بلند پڑھو کوشش کرو ماشاءاللہ ایک سلوات شاہ بلند پڑھو اللہ دعا ہے کریم اللہ جمی حاضرین دا بجلس حسید اٹھروائے کبھول فرما جتنے بھی ازادران مظلوم کربلا کنیزان زینب و ظہرہ جتنے قدم چل گیا ان مالک ہر قدم عبادت عظیم شمار کیا جنہ مومنین میرے ذمہ دعای میرے اللہ گرنے کہیں اس پاک ذکر دست کا مستجاہ فرما بلخصوص جڑیے جھونی اولاد وحسے سکھ دیئے مولا بانیان مجلس و عیر فاندرز کے جزافہ فرما ہر آمڈ علی دکتکلی مصیبتوں میں فوز فرما دعا ہوں گو مولا ایسے اسوا پہ دکھرے اصطمام شیعہ اگزن ہو کے بلک فرم تجمع ہو مالک سنو اتفاق و اتحاد دی دولت تم والا مان فرما آخری دعا ہے مجمع کافی ہے آمین تھوڑے بندیا کی دعا تے کوشش کرنا سارے آمین دعا مجھو جس نازک دورج کریم اللہ ساڑھے باروے امام دوظہور جدو فرما ماشاءاللہ کوشش کرو زندہ سلامت رو کوشش ہے آل محمد دی بارگاہ دیویج اسسحارے ملکے ایسی عشق دی نماز ادا کریے جو سانے تھے چونہ آزم بولنے جا کریے آگاز مجلس ہے اے ذکر کوئی زیادہ بولن دا مہتاج نہیں نہ ہی زیادہ مجمع دا مہتاج ہے چند بیٹھے ہوئیں مرفتہ لے بیٹھے ہوئیں اُلکھا جیزا تو بیٹھے ہوئیں جنہیں بے بسم اللہ بسم اللہ زندہ زندہ بیٹھے شمال بیٹھے شمال اللہ محمد زندہ سلامت رو بولو تانبی عبادت ہے چھپ کر کے سنو تانبی عبادت میں ایک دن ہی آکھیں جو اتھے بولے سو تکبرے چی بولنا ہے نہیں یہ جملہ ہی غلط ہے اتھے بول نہ بول کبرے چاکڑا ہو سین حق دائے بہنماری بسم اللہ بسم اللہ توڑے دن ہو گئے میں زیارات تو واپس آجا تو میرا دل چلد ہے کہ حسین بادشاہ دے زائد دی اس کو دیا چار سترہ جناب دی رکھے کر سب تو پہلے میری دعا ہے کہ مولا اس وقت تک کسی ازادار موت ردے میں جب تک بھیرات ہی نے گرید ہوتا ہے حضرت جمدہ خانہ میں جھولی چاک کے دعا پہ کرے نہ مولا جڑے بیٹھے ہو تو جنب آدھے چاہوڑے مولا ہر ازادار مضلوم کربلا دی زیارت نصیف مازمین دا فرمان ہے جو گربت ہے چاہے اتنا غریب ہیں سبود ہے شامدنی بے شک کہیں تو ادھار بھی چاہوڑا ہو بھی تحک ویری مضلوم دی زریدی زیارت ضرور کر تیرا اتھار جانے تو میں زمانے دا ایمان ہو جائے اس میں لکھ رہا دی جیڑا زادار گھاری چھوڑتے مظلوم کربلا دی زرید سے انہیں چھوڑے لوگ اندھی نظرے جو مظلوم کربلا دی زرید سے انہیں چھوڑے آؤٹ سامو بندہ حقیقت اچھوڑتے لوزین حاضر ہوئے انتچار سترہ میں جناب نو حدیعہ کرا لگا وہ بندہ مالک سبر و رضا کے پاس رہنا ہے آج آرہ بندے توجہ نہیں فرمائی بندے آندھر حسن مومنین آندھر حسن بے شکنا دچے رضی زیارت بھی کرو مومن دچے رضی زیارت بھی کرو مومن دچے رضی زیارت بھی کھڑے عظیم عبادت ہے لیکن بعد بھی میری نال لال تھوڑی یہ گورک فرما منہ ہے اے نہیں جو ساتھ سے پاسے دیکھو تو میری بعد بھی تو اٹھے زیرنہ چھوڑے نکل جاوے وہ بندہ مالک سبر و رضا کے پاس رہتا ہے حسین باد شاد زائردہ شراجی صاحب مقام رسا میں لگ گیا وہ بندہ مالک سبر و رضا کے پاس رہتا ہے زمین پہ رہ کے بھی عرش اولا پہ رہنا ہے کیا بات ہے سلام ہے بھئی ناتن بسم اللہ الرجی وہ بندہ مالک سبر و رضا کے پاس رہتا ہے زمین پہ رہ کے بھی عرش اولا پہ رہتا ہے زبار کربلا جتنے گزارے کربلا میں دل حقیقت میں وہ اتنے دل خدا کے پاس رہتا ہے کیا بات ہے جی بسم اللہ الرجی آباد دوسرا مطلب بہت سوڑے استقبال فرمایا چلو چار سترہ بڑے زیرک اور دانا چیرے میرے سامنے تشریف فرما ہو چار سترہ میں ہور گزارس کر جامان دا محرم دیڑا کمر خان جی حسین باتچاہ نے فرمایا عباس ایک وری چراغ بجھا میں امامہ جاندہ کچھ لوگ انہوں نے چھوڑ کے جانا چند دن تاکہ جاندی بار شرمند کی محسوس نہ کریں جناب عباس نے چراغ بجھایا کچھ لوگ اٹھی کے چلے گئے دلان دراز جانا نہ لے امام امام نے رٹھا کچھ لوگ انہوں نے پھر ارادہ رکھ دیں جا مانا چند دن لیکن جا نہیں پہ سکتے فرمایا عباس ایک وری پھر چراغ بجھا بھائی تارک پوری توجہ لطف لینا جتو چراغ بجھے آ جیڑے محبت علین وہ چلے گئے جیڑے محبت علین وہ بیٹھے گئے باگ سرور کہنات نے اپنی آل دن آل محبت نہیں منگی محبت منگی ہے محبت اور ہے محبت ایسی ہے اُدھے بغیر رہ جا سکتے جیسے کہ کچھوہ انہوں پانی نال محبت ہے مچھلی دن مبدت ہے مچھلی پانی دن بغیر نہیں رہ سکتی کچھوہ سال پراپر رہ سکتے مچھلی نہیں رہ سکتی پاک سرور کہنات نے اپنی آل دن آل مبدت دی مثال دیتی ہے جیسے کہ مچھلی ہے پانی دن بغیر نہیں رہ سکتی انہیں تُساں بھی میری آل دن بغیر تھی زندگی نہ گزار پر جیڑے محبت علین سار چونہ جیڑے محبت علین وہ چلے گئے سرکار نے انہوں نے امتحان لین دکھا تیرے فرمایا بات سے ایک میری پھر چراغ ہو جا تو چراغ ہو جیئے جو ہویا کیا ہے اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا چار چونہ بھئی سار چونہ اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا کیا موجودہ ہے کہ سمجھ دکھائی دینے لگا حسین مولا آپ کے خیمے سے کیسے اٹھا کوئی چراغ مجھ نہیں اللہ دکھائی دے لگا کیا بات ہے سلام ہے بینائی دینے لگا جنہیں دائید مفت اٹھتے پہنے جیڑا ہاتھ اٹھتا ہے وہ کہہ کمی نے دم ہوتا آج کبھائی دینے لگا آئے مسائل آئے حسین بلو تو کل بل آگے حسینی صفائیو بسم اللہ بسم اللہ کل بل آگے حسینی صفائیو کیوں وہ جن کو کلے لگایا ہے یہ چھپر چھپر کا برسیوں سے لگنا تعلیل ہے تو نے خدا کو حسین کی آنکھوں میں پایا بہا زندہ سلامت رہا بادشاہ حسین دونو سلامت رہا ملکے باوازیں بلند سلوات بھئی سلوات سارے بندے نہیں پہ پڑھ دے چلو اے اچھی بڑی نہیں ایک جگی سلوات آمین بسم اللہ امد زیدہ امد اللہ میرے دیم بسم اللہ موسیقی 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 ادھے درباری ہیں دیاں تعریف کرنیاں شروع کی تیاں جھوٹے قصیدے پڑھنے ادھے شروع کی تیاں جو درباری تھک پہے پھر ہاکے میں شام خود اٹھیا دیکھ کیا دے حسن دیکھ میری کتنے ملکہ تھی حکومت ہے دیکھ میں کتنے ملکہ تھا حاکے ماں سرکار فرمائے دیں تو تھوڑے جائے ملکہ تھا حاکے میں میں دو دیکھ میں کہناتا حاکے میں کیا بات ہے بھئی تو ہڑی دن کی طرح میں دو دیکھ میں کہناتا حاکے ماں جو دیکھ میں حاکے میں شام دے درباری تھک پہ دیکھ کیا دے حسن میری حکومت دیکھ میری فوجہ دیکھ میری شاہیہ دیکھ امام دیکھ کے فرمائے دیں ساری دنیا داری دی بات ہے کئی ہور گلے ہی تک کر اے خاموش ہو گیا دیکھ کیا دے حسن پھر کوئی دوسرہ اپنا تعریف کراؤ امام مطمئنہ کے اپنے مقام تو کھڑے ہو امام دیکھ کے فرمائے دیں حاکے میں شام اے تیری سوئی تو اے واقف نہیں ہے تو بڑے بھولے لوگ انہوں تا جو بدھنو جمعتا ہے انہوں پڑھایا انہوں تن پہنگانی نہیں کی دی اے تیری چلاکی انہوں نہیں جانتے میں زمانے دے امام آمیں جانتا فرمایا تے سارا دربار اکٹھا کی تے تے جوٹھی آبنیاں تعریف کروائیاں فرمایا تو انہوں لوگ اندھ سے انہیں چے بات دیمنا چاہنا ہے جو آل محمد دنال ساڑھا تکابل ہے امام فرمایا دن کن کھول کے گھوڑ دنال سن لے تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں بجوہ میں کے چاہے ایک سے کہنے لگے حسن محمد دنال ساڑھا تکابل ہے تو کہاں ہم کہاں ہم کہاں ہم کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں ہونا چاہاں دل آنکھ ہے تو میرے نال بولنے وگرنا نہ کوئی منت ہے لیکن جیڑا بندہ آئے عبادت واسطے بیٹھے سرکار فرمے دل حاج میں شام دربار تیرہ درباری دینا سرکار فرمے دل تیرے پھرے دربار جو میں اپنی مادہ کردار دا سینا تو اپنی مادہ کردار میرے کا نتنا تھا سرکار فرمے دل حاج میں شام دے اپنی مادہ تیرہ دربار کرا سکتا ہے آ دربار دیرے تیرے دربار دے تمہیں حسن اپنی مادہ کردار دینا میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین 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 میرا بھائ ہم کہاں مدلہ بندہ دیکھ کیا دے حسن اجے یہ ستوڑہ تکاپل نہیں کر سکتے شرازی صاحب شائر بھی بہت اچھا لکھ دیو بہت اچھی سرائی کی لکھ دیو مولا تو اڈیک اللہ میں جو ہور زیادہ برکتہ تا فرما رہا ہے اب آدھو سلامت رو امام دیکھ کے فرمائے دیں دولت حکومت فوجیان شاہیاں کہ ساری دنیا داری تھی دنیا نو ساڑھے باب علی فرمایا تو دنیا داری دیگال کر دیں جنے پیارات مالک خالے کے کہنا آدمی سنو بڑا کے بھیجے ہو تیرے کول ہک بھی کوئی نہیں احیران ہو کیا دے حسن ساڑھے کول کیا کچھ نہیں جنہ تو آڑے کول ہے وہ ساڑھے کول نہیں وہ کیا ہے جنہ ساڑھے کول نہیں تو آڑے کول ہے ساڑھے کول نہیں امام دیکھ کے فرمائے دینا میں تنمہ پر اپنی تیارات ساما خالے کے کہنا کول ہے ساما چندی تاروں کدھر پہ بھلاتے ہیں چندی تاروں کدھر پہ بھلاتے ہیں چندی تاروں کدھر پہ بھلاتے ہیں ڈھوکروں سے بھی بردے جگاتے ہیں آئے آئے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے جنہا ہاتھ بلاندھوندے اسے نوحے رات رب دیئے بسم اللہ کرا تو سجیو تو لی ادنیو آئے آباد و سلامت روح امام فرمیدنا میں تنور سامن جو خالق کی کہنات نے سنوح کیسے اختیار آدم مالک بنا کے بھی جائے گا اور دنال سن لے چھوٹی تائروں کو در پہ بلاتے ہیں چھوٹی تائروں کو در پہ بلاتے ہیں جو چھوٹی روح سے بھی مردے جا گاتے ہیں سولا تیرا چھڑی رانا چبھی حسری کی لپتا تیرا چھڑی رانا چبھ ہسری کی لپتا تیرا چھڑی رانا چبھی حسری کی لپتا ہم گودہ کا پتا ہم کہا سارے بولو حیدری مقابل کرتا ناڑا لے دے خاکی بشر تو ہو کے مقابل کرتا ناڑا لے دے خاکی بشر تو ہو کے بسم اللہ بسم اللہ تیرے ماما نے آنے اکرام پڑھیا تیرے ماما نے تسیار ہو گئے اب قیدہ کچی تھا تُو پڑھ سکتا نہیں باٹھا ناکڑ ہو گئے بسم اللہ اکرام آب آدھو سلامت رہو امام لے کے فرمہ دین حاکم شام اگر تُو اپنا تارف نہیں کرا سکیا آ تیرہ تارف مہنڈا ساما تو اٹھا گزر ہو یا کال بھی میں جان دا امام لے کے فرمہ دین تیرہ دربارے میں اپنا تارف کرایا ہے آہون تیرہ تارف جو میں تینوں کنامنا چاہی دا ہوتا ہے نہیں کرایا آب میں کرنا امام لے کے فرمہ دین تو اٹھا گزر ہو یا کال کے میں آئی امام لے کے فرمہ دین اور دن آل سن لائے کفر کے تو مہاباری رہے یوبر بھائی 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 تنبر کو کے تو مہاباری ہم ہیں وہ جنھ کے حاتوں پہ پتروں نے بھی ہم ہیں وہ جنھ کے حاتوں پہ پتروں نے بھی اگر کلمہ پڑا وہ تو کہاں ہمیں کہاں سارے بروہ دری آبادو سلامانت رہا ہوں جیو 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 یا علیہ السلام لہو جی میں ریزلٹ دے من لگا دربار دے میں چجڑے امام نے اندنالگلہ کی دیا نے آخرت امام نے شیرازی صاحب ایسی بات کیتی ہے کمر غان جی حاکہ میں شام دی زبان بند ہو گئی ہے اے خاموش ہو گئی ہے کوئی جواب ہو گیا تھے دے بھی آ امام فرمیدین حاکہ میں شام ساری اگل نہ چھوڑ آب مقصد تے آب امام دیکھ کے فرمیدین منہو ہکے گلدہ جواب دے حسن کیا امام دیکھ کے فرمیدین منہو اسے گلدہ جواب دے تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤں دے تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤں دے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلا ہوگے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلا ہوگے امام دیکھ کے فرمیدین منہو ساری اگل دے حسن کیا ہے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلا ہوگے ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں جل ہم کو خدا ہم کو کہا ہم کو کہا ہاں تجھے حیدری کیا بات ہے بھئی باتی دنیلی ہوگی بسم اللہ قرآن میں پھر پڑھ دے نہ توڑی منوگرامیں بلکہ ایک غلط ہے ایک غلط ہے میڈیے تے تیرال قادری نے بھی کیتی ہے بسم اللہ قرآن اب آدھو سلامت رہو کہ تیرال قادری بھی اس بات اقرار کیتے ہیں امام نے ایہ گل بودھا لے دیدر بارج ادھو نال قلق دیمام اور میں دینے سے غلط ہے جواب دے تم نہ سجدہ کرو تو کہا جاؤ گے لاجبی ہے کہ کافر ہی کہلا ہوگی لاجبی ہے کہ کافر ہی کہلا ہوگی ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں لاجبی ہے کہ ہم کو خدا ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں لاجبی ہے کہ کافر ہی کہلا ہوگی لاجبی ہے کہ کافر ہی کہلا ہوگی ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں تو سجیو تواری زندگی ہوگی بادشاہ حسین کو انسلامت رکھے بہت ہی خوبصورت انداز انعال بسم اللہ تو ساں سماعت فرمائے اے میرا دل چاہدہ جو ایک کسیدہ میں حسین بادشاہ تھا جناب میں خطبہ سُڑا دیا اے امام حسین بادشاہ تھا خطبہ سُڑا ہے جیڑا دوشون دیزر بارچ امام نے جتا ہے اور پورا اپنا تعرف کرائی ہے جیڑا اے میں خطبہ سُڑا ہمڑ لگا ہے کربلا دے میدانچ اکبر دے بابے نو لکھنو اپنا تعرف کرائی ہے امام نے حجت تمام کی دی ہے تاکہ بروزِ معاشر اللہ دی عدالت ویچ کوئی اے نہ شکیت کرے تو سانوں تو پتہ ہی نہ ہی سڑی جنگ کے اندین آل ٹھیک ہے نا بازارِ شام دے چلی دیا 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 خطبے دے مقصد دے ہائی جو پتھر مارا نالیا نو پتہ لاکھ بجھے جو سکھا ہون ہے جنہیں اٹھنیاں گلدیاں گھنٹیاں خاموش ہوئی ہیں نا بی بی نے ساری نظام نو روکے سارے نو خاموش کراکے دے بی بی نے اپنا تعرف کرائی ہے اے کربلا دے میداندوی جی حسین بادشاہ نے نو لکھنو اپنا تعرف کرائی ہے ٹھیک ہے نا ساؤنڈ سسٹم ہے تقریباً اس دیوار تو بہر آواز مشکلی ہے کس ان سمجھاوے اندر کوئی آن دے انہوں ساری بات دی سمجھا دیئے جتھے نو لکھائی لاؤڈ سپیکر بھی کوئی نہیں لیکن آواز حجت خدا دیئے جنہیں غدیر دے مقام دے پاک سرورے کینات نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاد آلیہ تے ہر بندے دے کند دے آواز گئی ہے ملوم ان یہ ہوں دے جو پاک سرورے کینات میرے نا کھڑو کے آگرین من کنتو مولا ہو فہاد آلیہ ان یہ کربلا دے میدان دے وچوی جتا حسین بادشاہ نے اپنا تعرف کر رہے تھے ہر بندے سنے ہیں جو حسین بادشاہ کے ڑھی گل پہ کر دیلے ٹھیک ہے نا کیونے امام احمدی علیہ السلام دا جتا ظہور ہونے ہیں نا محمد احمد علیہ تے قابدی چھتے کھڑو کے بارویں فرمیزین ہی اللہ خیر اللہ مل اے جیلے کبران علیہ نا کبران دو ہی سنسن تُو اپنے وطن دے بیٹھے اگر سچے دل دنال توں بارویں دنال محبت رکھ دے بارویں دن تدار کر رہے ہیں تیرا سیرت اور کردار بھی ٹھیک ہے تے تُو بارویں دن تدار کر دا پیئے ہیں تے تُو سچے دل دنال جدہ بارویں آواز دیسی ہی اللہ خیر اللہ مل جدہ ہی اللہ خیر اللہ مل دی آواز بلند ہو سی اس ویلے دنیا داری دے نظام ختم ہو جانے اے ساری مشین ڈری جیڑی ختم ہو جاسی اٹھاں دے گھوڑیں دا سفر ہو سی ایٹم ختم ہو جاسی جدہ بارویں دا ظہور ہونے تے بندہ اکسی ہونے اتنا سفرے میں جاماکی میں بارویں فرمیدے تُو پریشان نہ ہو میں تُو ہیک قدم چاہ میں جدہ گھار تُو دوجہ قدم تُو چیندہ پے ہو سی میں بارویں دی بارگاہ جہاں دے بسم اللہ گرہ دی بسم اللہ گرہ تو آٹی زندگی ہوئے بادشاہ حسین تُو سلامت رکھے اے کربلا دے میدان دے بچوی حسین بادشاہ نے جیڑا خطبہ دیتے اے عمر ابن ساڑے کیا دے جو جاگیر چاہی دیئے جتنی دولت چاہی دی اسا دیونوں تیار ہے ساڑی بیت کرو امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کرسا امام فرمیدن میں بطول تکتا رہا تو جاگیر دلالہی دی نے فرمایا پوری کہنات دا فرش بچھایا ہی ساڑی ہاتھ گئے فرمایا تو حکومت دلالہی دی نے ساڑی حکومت تہودت ہوا ہی جدہ کئی چیز ہی نہیں عمر ابن سعید حیران ہوئے دیکھے دے حسین بادشاہت واری حکومت قدو شروع ہی اور قدو تک رانی ہے امام فرمیدن میرے قریبا مہتنودہ ساما عمر ابن سعید قریبا ہے نو لکھ سامنے سنتا پہے زینے ذل جناتے میں چبہے کہ اکبر دے باپے جڑا نو لکھ ہم اپنا تعرف کرائے پروگرام ہے جناب انہوں کو سینے سنن اب موضوع ایسے جو اس موضوع تو ایسے موضوع بندے نہیں بول دے لیکن کوشش ہون دیئے جو کوئی مشکل چیز پیش کی تھی جاوے ہو سکتے جو اس دی قیمت مل جاوے بہت بڑی داد بہت بڑی پذیرائی ملی اس مجمد میں دیکھنا چاہنا کون کتنی داد دے سکتے کتنی دعا دے سکتے اکبر دبابا نو لکھ تو مخاطب ہو کے پیاد ہے آدم تُو گھن کے معاشرے تائیں آدم تُو گھن کے معاشرے تائیں آدم تُو گھن کے معاشرے تائیں مگر نہ نہ کوئی مینے پھائے نہ کوئی جمبر ہے اکبر دبابا نو لکھ تو مخاطب ہو کے پیاد ہے بھائی دارے آدم تُو گھن کے معاشرے تائیں آدم تُو گھن کے معاشرے تائیں آدم تُو گھن کے معاشرے تائیں ہر دور زمانہ سادہ ہے شاواز شاواز سپلہ کراں تو سنجی اور وڑی ادنی اندرہ جو میں جیڑا بندہ نہیں مور سکیا لو میں کہنا دی کی مدی فتحانی پڑا لگا دیکھنا ہے جیڑا چھاڑا دے کون دو آ دے دا کتری زبان ہاتھی ہے امام ڈے کے فرمے دینا آدم تُو گھن کے معاشرے تائیں ہر دور زمانہ سادہ ہے آدم تُو گھن کے معاشرے تائیں ہر دور زمانہ سادہ ہے دو ہی دن جنانہ پردہ ہے دو ہی دن جنانہ پردہ ہے اوہو خر بکھارانہ سادہ ہے ہاں تُو جھے ہر دری جسم اللہ قرآنہ حسین جیو جی تو ہری دن کی طرح آ دو بادشاہ حسین تو انہوں سلامت رکھے عمر ابن ساد سامنے آجائے دیکھ کیا دے حسین بادشاہ ساڑھے کو نو لکھ فوج ہے تو ساکتی سوچ ہے جیدہ نو لکھ فوج دے دستر خان لگ دے ساڑھی اتنی حکومت ہے آج یہ پچھے بھی اتنی فوج باقی ہے یہ دیکھ کیا دے جیدہ نو لکھ فوج دے دستر خان لگ دے تو ساڑھی کتنی بڑی فوج ہے اتنی بڑی فوج ہوں ایک تیمچ کھانا دے منا بڑی یوکھی گا لے امام دیکھ کے فرمایدنوں کا مینہ دو چاند بندیاں نو کھانا دے کہ اس گلد میرے تیروب جمارے پوری کہنات میں حسین نصد کا کھا رہی ہے امام دیکھ کے فرمایدنے پوری کہنات میں حسین نصد کا کھا رہی ہے اے پوری کہنات میں حسین نصد کا کھا رہی ہے آہ میں تنی بڑی سامان جو ساڑھا دستر خان ہور کتے کتے لگ دے عمر ابن ساڑھ دیکھ کے آجے تو آڑا دستر خان ہور بھی کتا ہی لگ دے امام فرمایدن آہ میں تنی بڑی سامان ساڑھے درد فریتے آنے نے بیتھو روپی آنے کے جاندے ہیں امام فرمایدن آہ میں تنی بڑی سامان جو ساڑھا دستر خان ہور کتے کتے لگ دے ایک آہ دریاں چھوڑا ہے ساڑھے درد فریتے آنے نے تو روٹیاں لہتے چھوڑے جاندے نے میری مادیاں روٹیاں یرچان تیرے نہیں کھاندے یو کھاندے نے تیری مادیاں روٹیاں یرچان کیا باتے کیا باتے تاہی دے دستر خانے تے تاہی دے دستر خانے تے بھی ارچی تے کھاناں ساڑا ہے ارچی تے حیدری کس میں لکرانی ہے مولت اللہ سلامت رکھے جیڑے بندیاں ڈھلہ نعرہ مارے ہیں انہوں شیر انہوں واسطے پڑھنا چالنا ہے انہوں تھی زید تہوے شیر پڑھنا لگیا زید تو اس واسطے میں بگر میری زید کائی نہیں ہو سکتے انہوں نے زبان کھل کے بول کو بھی کیونکہ مولت دا نام چامن نال ختم قرآن دا سواوے آو بھائی جانا زاکری دنیا بہت بڑا نام مولت اللہ زندگی دراز فرمائے تو جو ہے میرے پاس ہے جیڑے بندے اجتہیں تھوڑ کے گھٹی کے بولین شیر مون نواز سے پڑھن لگا امام ڈیک فرمین دن میں قدید وڑی بیعت نہیں کر سکتا اے ڈیک کیا دن ہر چیز دن منبست تیار ہے پھر بھی بیعت نہیں کرتے بہت شار چاہنا امام فرمین دن قدید بیعت نہیں کر سکتا دیکھ اے بیعت نکرن دی وجہ کیا ہے امام ڈیک فرمین دن آت لوں بجہ میں دساوڑ سکریانے تو ڈہان سایا ہے پھرڈا پلے میرا نکرن دن جایا کہ کیا بات ہے کیا بات ہے تو سے جیو گونیا دنیوں درات ہوئے Buran Maksimati صدیل هذا کو بھی بیعت نہیں کر سکتا سکریانے تو آتا جایا Regularbone نکرن درات ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بات وارنی درگی ہوئے بسم اللہ کرہ امام فرمیدنا بیت نکرندی وجہ ڈسامل سو بھی یعنی تو آدھا چایا ہے میں نے پھولی میرا نکا جایا ہے دنیا ہے دیوانی ہے کھالے کے دیو آب دیوانا سادھا ہے مولا تو انہوں سلامت رکھے بست برکن ایک جملہ مسئلہ دا جیدے ظاہرات یا دینوں پرسٹے منائے بیٹھے ہو بے موسمی علیہ شہن شاہد یا شریف دین میں نمیمبر دیکھ سمیں اللہ دے دین دکھاتے ان کے نبی دے پتر نہیں رولے جوہی علیہ شہن شاہد یا دین کبیرہ کبیرہ گناہ مافو بین دین مظلوم دے گھمیچ رومنال اس رومن دا اجر اس رومن دا سلا نہ کوئی ذاکر دے سکدے نہ کوئی علم دے سکدے اس اجر دا پتہ آتا ہے دنیا چو نہیں کبر چلکسی تکیڑے وے لے جیدہ تیری کبر چوی بہر سار دیل آشو کسی تے ملیکہ دے پاس دیکھ کے پھر میں سنفیار نال پچھے آئے میری آگھین آنے بھرو کیا رولو بسم اللہ کرا دین آلی دیا توڑے تیرا دیو میں میں کوشش کرتا آلی دی دیکھ اندر حصے دی ہنج بندہ رومنہ ہر بندے اپڑے مقدر نالے میں ایک وین پڑھتا آتا کہ ہر آخ دی عبادت ہو جاوے تیرہ میرا ذریعہ نجات بن جاوے بی بی آدی اللہ بی بی آدی اللہ بی بی آدی اللہ بی بی رو رو کیا دی آج سمجھ گیا کیوں بھی وعدہ سکھ دین آب تراندہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جائیں آلی دیا توڑے تیرا دیو میں آج سمجھ گیا کیوں بھی وعدہ سکھ دین آب تراندہ آج سمجھ گیا کیوں بھی وعدہ سکھ دین آب تراندہ بسم اللہ بی بی آدی اللہ میں پیدل طور ڈرنے بگمہ جھاو چمو ہر آنکھ پھینٹتے بیر نگائے بی بی رو گیا دیئے ملک ویزا دیوارا دیئے تو لاکھ گئی آنے دیئے ملک ویزا دیوارا دیئے تو لاکھ گئی آنے دیئے بسم اللہ گرہ دیئے بطول دیئے تیرے تیرازی ہو میں میں ڈے دپیاں ہارا کروں انہوں سے جھوڑ گئی ہے بی بی کیا کہے میں لکھ ویزا دیوارا دے اتھو لنگ گئی ہے آن دیمائے کی میں لکھیا ہے علی دی نے وہ میں سب کی ہو جاما اے او جائی جتھے علی دی دین وہ مسلمان نہ دھیر پتھر بارے اے او جا میں اکھا نالوے کے آیا جیڑا دربار یزید ہے نا اس دے بار ایک بہت بڑا سین ہے ایک عالم دین نے آکیا کہ اے سین جیڑے نا اے غور دنال دیکھو تو سا جزاکرہ واسدے اے تو سا پاکستان ویسو تو سا پاکستان دے مومن انڈو سے آئے وہ بہت بڑا بھائی تارک سین بار بنے ہوئے دربار یزید بار بار بھائی تو سمی حسین ڈٹھو سی اے اوہ سین آئی جتھے مسلمانہ علی دین اوہ دھیر پتھر مارے اوہ میں صد کی ہو جاما اور بازار شام بھی کوئی جیڑی جان آئی جتھے علی دین ادھیر نا اوہ بسم اللہ کران دین اے علی دین تو اٹھے تیرا دی ہوئے نہیں بی بی آکے میں لکھ ویساں دی باران تھے اے تھو لنگ گئی ہے ان دی مائے تھوڑے دن نا دے بعد ایک یمن دہ تاجر آئے اے اس جاتو گدرے جتو علی دین مسلمان نبو مارے آئے اس جتھے دیوارہ دین آلینو خون نظر آئے ایک دکاندار نا کول بلا کیا دے منو اے ڈسا اے دیوارہ دین آل خون کی ہے کہ دکاندار رو بھی پیر رو کے آدھے جیڑی کربلا ساڑی باگی دین آلینو خون کی ہے اوہ میں سچ کی ہو جا ماں ان دے مرد کربلا موک گئے ہیں ان دے پردادانے سے بادارے چکو دارے میں کہ تاجر آئے دیتے میں پوری غلط جواب نہیں دیتا میں آکھیں دیوارہ نا کھون کی ہے اوہ دو لے رو کے آئے دیتے انو کیا دا سامان جیڑی کربلا چوپچ گئے ہیں مسلمانہ انہ نے جتھے فاتھے ہیں اوہ میں سچ کی ہو جا ماں اوہ میں سچ کی ہو جا ماں دین آلینو یا تو اٹھے تیرازیوں نے اوہ جاہے جتھے جناب سجاد موت دی دعا منگئے کتابہ پڑھ کے دیکھ جناب سجاد آکھے نہیں میرے اللہ شاہ اللہ میں سجاد مر گیا ہوں مہا اوہ میں سچ کی ہو جا ماں اے منظر میں نڈکا پوپینو اوکے باداری ڈودہ نڈکنا جناب سجاد نے موت دی دعا منگئے نا اس ویلے میری سین نے دٹھے بھرادی سانگ دے پاسے بی بی آدی حسین آکھ بند نہ کرو بی بی آدی آکھ کھول بھیندہ اوہ دھا اللہ ہمیں صد کی ہو جا ماں بی بی آدی حسین کربلا ہائی تیری مقتلگا تو تیرا زربانال مریدر یہاں میں میں شمرنو قرآن ڈکھین دی دیا بی بی آدی حسین آکھ کھول ہوتے دی مقتلگا بی بی آدی ہے تو قرآن پڑھ لوگ تیرا قرآن سنسن بھین در اندر آلہ بھوسی آئے اس انداز دنال مظلوم کربلا نے سانگ دے قرآن پڑھے آئے لوگ اندہ ہاتھ جو پتھر لے پہ اور تا ایک بی آدی پاسے دیکھیا دیا جہاں سر جہاں دا سر در نال کوئی نہیں تے سر قرآن پہ پڑھ دے اے باغی نہیں یا امام یا نبی ہے اوہ میں صد کی ہو جا ہوا جا دا لوگ اندہ حجوم وہ دی ہے نا تے چوتھے چوک تے کافلہ پہنچے اتنا رش بد گیا ہائی جو امام اوپر اندر آنے لگے عمر ابن ساٹھ دیکھ کے آدھے کہ شمر جلدی کار بغاوت ہو گئی یہ لوگ بیا دن باغی نہیں ہے نمازی ہے ایک کافلہ جلدی دن آلدر بار پہنچا اتھائی بغاوت شروع ہو گئی ہے شمر تا دیان نہ لے کہ ٹردو اجراب سجاد گول ہے جہاں سید بیٹے جو ملے دی مافی دیو ہے دیکھ کے آدھے سجاد ٹردہ کیوں نہیں امام دیکھ کے فرمائے دے رو کمی نہ دیکھتا سہی میریا خوبیاں پہ سانو تر اندر آنے پہ لندہ اور اس پہ غیرت گل کا ہی نہیں کی تھی جناب سجاد دی کند دے پہلی ستر دی چیز سترہ لکھتا آیا ہے دا ظلم بندہ آیا ہے بیند دی بندہ آج موک دی گئی ہے سولوی ستر امام دی کند دے لکھتا پہ آئی ہے دا بیند دی بندہ آج موکی ہے دا شمر تا ہاتھ دے آدھنا بگیا نیا ہو کمی نہ توڑے ہون تھا میرے پیارن پہ اگر مجرس کوئی سید میں دے جملے دی معافی دی گئے میں امیم باردی کس میں جینا ضرور جناب سجاد دے کرنا کرو تا ہینا اس بے غیرت نے ہاتھ روکیا ہے ماسومہ دے سارت ہے ان پیارتا ہاتھ رکیا ہے یہ بے غیرت جی میں ہاتھ جائدہ ہے ماسومہ دی اطلیاں پہ نیدی آئی ہے اس کو ہی ہو جاں جنے میرے سارا جنہیں سجادی زخمی کرنا لی پھینڈ زمین کے کھڑ بئیے جنا میں سجاد جنا پھینڈ لچا کے ہانج نہ لائے نا پھینڈ پھرا جگل جمعی پاکی آن یہ سجاد بھاوی یتیم سمید بھاوی حصیر سمید سجاد اس میرا بابا کچھا میں چھپ رہیاں بی بی آن یہ میرے ظلم دنا دور لائے سو میں چھپ رہیاں میں نوکر اٹھتے قید کی ترسو میں چھپ رہیاں بی بی آن یہ سجاد تو میرا امام پھرا ہے جمع دعا شالہ ہون میں مر جوان بی بی آن یہ جو شبر کھڑا ہے ظالم نوہاک میری کھڑ دے مارے میرے موہ دے تماثے بسم اللہ کرام بھائی دیاں لی دیاں تو اٹھتے را دیوں میں ماہ حسین دی تو اٹھتے درائے قبول فرماوے بی بی آن یہ سجاد اس ظالم نوہاک میری کھڑ دے مارے میرے موہ دے تماثے نہ مارے بی بی آن یہ سجد سمسک دیاں نہ میں کھپے سمسک دیاں ٹور پی ہے کافلہ بعد تمہید ختم ایک مہین تی طالب دعا کوشش کریں نا علی دی دھی کلو تو اٹھتے حسن دی ہن پھندہ جدا کافلہ ٹرین دے ہندہ دا محل قریب آئے ہندہ دی ایک نوکرانی ہے جس دا نام اتبہ یہ آئی کہہ دی ہیں دا تماشا دے کھڑا آئی لیکن جدا مضرومے کربلا دی سارا علی سانگ تو یہ سن نگاہ کہ اس سونے انداز دین آل کو قرآن سنے سے دیکھ گیا دیئے لوگ دن باغی سڑے نہ میں باغی نہیں سڑی دی بسم اللہ کراہ یا امام یا نبی بات جناب سجاد نو رکھ رہے دے دیکھ گیا دیئے زمان دیوچ میں پانی روندے دیتھن پہلا کہدی پیڑے دیاں جیڑا پانی نہیں خون آدھر روندے اللہ جانے کیڑا کوئی غیر ادھا مریض ہے بات جناب علی اسگر دی سانگتے پیزنگاہ حیرہ دیوں گے لی موجبا کیا دیئے کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئی او میں سک کے ہو جام آئے دیئے جی ماں نو ماں نہیں سڑ سکتا اللہ جانے نو کیڑے جرمش سانگتے چاہی و دیس جیدو شدادے دی سانگتے پیزنگاہ جی بات علی دیئے انو آتے دیئے انو بازار چاہو کھٹ رو دا لٹھے سے جل دی ہوئی رون دی ہوئی بھج پئیے جیدہ ہندہ دے قریب آئیے ہندہ آپری قریدے خاص نرون دے لٹھے دے گا دیئے کہ اے روایے میں نو دنادہ ساں میں بدلہ كلین دیاں رو کیا دیئے کہتھو بدلہ لے سے جی میں نو روایے؟ او آپ رات بدلہ دے رون دے بلو وے بلو وے بلو وے دھیئیں لی دیئے دو دے دراتی جی میں نو روایے او آپ رات بدلہ رون دے اے کہ دیئے تیری گلتی میں نو سمجھ رہی پہیاں دی درہ میں نو گلت سمجھا کے کہا رومن دی وجہ کیا ہے دیکھ کیا دیئے ہندہ اے جیڑے کہتی آئے نا اے کوئی اللہ دیرہ داد کہتی ہے نالے میں تنہوں دعوے نال پہیاں دیئے ہیں جیڑی کربلا جنگ ہوئیے نا جنگ نہیں ہوئی یہ ظلم ہوئی آ دیئے تنکڑے دعوے نال آسکتی ہے دیکھ کیا دیئے جیڑا میں سامت سامت دیکھا یہاں کوئی قرآن آدھا پڑھ دے اے برد دا کٹھا کوئی ایڈا جیڑا دھڑ نال کوئی نہیں پڑھ دا قرآن ہے تیرے پیر بھی بڑے سنا قرآن پڑھ دے ہیں لیکن آج جی تیرے پیرہ تو منزل بتائیاں نالے کہتی میں دیکھا یہاں جیڑا پانی نہیں کھونا دھرو نالے سامت سامت دیکھا یہاں جیڑا جیڑا جی مانو مان نہیں سن سکتا اللہ جاڑے ہوں گے دیروں میں سامت دیکھا دل نے حسرت پیدا ہوئی ہے جو میں کہتی دیکھا ماں بات علی دی دی دا فرمان جادہ ہے جو ہندہ پڑے بغت تو اس نہیں کدا کہتی اندر تماشا نہ دیکھے بز یہ نہیں سوچ کیا دی ہے میں کوئی کہتی اندر تماشا دیکھ رہے ہیں میں دوسکاری دا سننے قرآن جیڑا سامت دے قرآن اندر پڑھ دائے جیڑا تھٹنا ہندہ جلدی دن آلٹو روپئی ہے کنید آدھی ہے جی آنکھیں تو میں کرسی چاہیا ہوں آدھی ہے کرسی ہے نو بھالا میں کوئی بھول پڑھ دے جلدی دن آلٹو قام دچھا دے یہ مدرمے کربلا دیسان تکیز لگا سورہ کام دے قلاب سنیز واجنا میں سجاد رات رونا نٹھے کوئی بھول جو پہ جلدی دن آلٹو روپئی ہے اٹھے آئیے جتھے باکر دبابا پاڑی نہیں خون آتا دھو بلاو جولیاں پھلاو تمہیں دو وینٹ کوڑے حوالے کراو قریب آگے آدھی ہے قیدی میرا سلام ہوئی باکر دبابا زر جا کے آج ہے میرا بھی سلام اوصل امام دی اب آدھے ہندہ جنراض نہ ہوئے ایک وری والی سلام آگ آدھی ہے کہ دیا سلام آگی پھلوں دب دے سیادہ دے نہیں ہندہ میں نہ ہو کہ دیا آج جو کہ اللہ جے ملائب سلام آدھی ہے کہ دیا وقت بار بار سلام آگا کیوں آتے سیادہ دے ہندہ آج جنرے آتھے جو مودری ہے ایک دو لہی ہے آدھی ہے کہ دیا و جنرہ لڑکار بنا دمالا ہے آدھی ہے یہ دیو چھوے مودری آئی جنرے میں نو پسند آئی آئی آدھی ہے دو خون ندودہ دورہ ہے جنرے میرے دینوں پسند آئی ہے اوصل اے ہندہ دیا آدھے دیا جنرے پسند آئی تلاہ دے دیا سیادہ آدھے دیا کال مدری دی نہیں اس مدری نال کہے غریب دی ہوگے صدقے 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 بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن جائیں علیم یہ توڑا پرسکمون فرمائے دے بڑی روحانی عطلی مجلس بسم اللہ قرآن حقیقتہ گریت نہیں ہوندہ ہے مدید ضروری نہیں جو ہر بندے دیا کھوست دیئے کہیں دے دل روندہ ہے کہیں دیا کھوست دیئے بادت ہر بندے دی ہوگئی دیکھیا دیئے کہہ دیا میں پوچھ سک دیا تو کھوست دی سیادہ دے کھوست دائم دمدینہ محمدہ ہڑتے میں سابد کے دیا دیکھیا دیئے اللہ دینا تیرا دچا تیرا محلہ کہہ دائے سیادی آواز دیئے محلہ بنی حاسم اس ورہنہ کارکار کے دور پہیے سیادہ دے نراض ہو گئیے دیکھیا دیئے نہیں میں کہہ دیا دنجھے گھر تیرے تو نہیں میں کہہ کہہ دیرے بی بی تو مجھ دیا اٹھے آئیے جتے ساریاں بی بیاں ہے کہ رسی ویچ کہہ دائرہ کریب آگیا دیئے مائیا ہاتواڑی سردار کونے ہر بی بی آگیا سیند پاتے جارہ کر کے آگیا جہدہ سارا زیادہ زخمی ہے ہندہ کریب آگیا دیئے بی بی میں سوئے تم مدینے دی اس دیئے شام دیں گے جڑا آدھ یہ اللہ دینا دینا جا تیرا محلہ کہہ رہے بی بی آدھ یہ محلہ ہے بنی ہاتھ ہے آدھ یہ اللہ دینا جن جن جا تیرا گھر کری جا دے بی بی آدھ یہ جدہ روضہ رسول بی چاہ ڈھل دیئے ساتھ بہر جد بسم بسم اللہ کری جی 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 بی بی اگر بسم اللہ کری لی دی تیرا دی اگر آدھ یہ جد روضہ رسول نے چاہ ڈھل دیئے ساتھ بہر چاہ دیئے آدھ یہ اللہ مانا خود میری سین زہر آدھ مہد آدھ یہ میرو اللہ دینا جن زاوات میری سین زینب لو جڑ دی بی بی آدھ یہ جن میں جڑ دیا اللہ دی کہنا دی کوئی نہیں جڑ دا بی بی آدھ یہ ہل دا تُو جو شام دی بستی زینب دو کی میں جڑ دی آدھ یہ میں نہ جڑ دی دہ اور پران جل دائے میں پورے دو زال آدھ یا بی بی آدھ یہ گروہ زینب سے بادار جمل پمی سنجان ایسے آدھ یہ کہج نہ ہو یا دنو صدا جو آدھ یہ ما آل دے تو حضر دی پرداد آرے میری سید کی آواز یہ میرے نیڑے آم میں نو سنجان زینب مہیا صدقے 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 بسم لگر آواز یہ میرے سنجان زینب مہیا چار قدر پچان کی آدھ یہ نام نہیں دی جو دو غی نام بے بی بی آدھ یہ کلی من سے آدھ یہ تو غی نام میں قرآن گھن دیا آدھ یہ جدا میں قرآن پڑھ دیا میں قرآن گھن وہا آدھ یہ میں قرآن گھن کرے دائی آدھ یہ جتو غی نام میں قرآن گھن دیا انہ جلدی جلال دور پھئے قرآن دے کہ آدھ یہ جلدی کار قرآن لیا میں نوم باردی کل سمیں قرآن چاہ دور پھئے جدا قرآن ہند دہ دیا آدھ یہ قوائد میں آلی دھی زینب کہ دی میں نوم موسیقی نے چکھایا بی بی آدھ یہ میرے مونک گئے مان